اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نظرِ بد حق ہے یعنی نظر لگتی ہے اسی لئے اگر کسی اچھی چیز کو دیکھو تو فوراں ماشاءاللہ کہا کرو اپنے بچوں کو بھی دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو کھانا کوئی اچھا دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو نظر لگتی ہے حدیث پانک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ اموات نظرِ بد کی وجہ سے ہوگی بری نظر کی وجہ سے آپ نہیں کہتے ارے ابھی بیٹھا تھا ابھی مر گیا تو اکثر ایسی اچانک موت کی ہوتی نظر لگنے کی وجہ سے جادو اتنی جلدی اثر نہیں کرتا جتنی جلدی نظرِ بد اثر کرتی ہے اس لئے جب بھی گھر سے نکلا کرو تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم اور آیت القرصی شریف پڑھ کے نکلا کرو اور اگر طبیعت خراب ہو جائے تو فوراں کل عوض بالفلق اور کل عوض بن ناس پڑھ لیا کرو بچوں پہ بھی شام کے وقت دم کیا کرو کیونکہ فرمایا گیا نظرِ بد اگر پتھر کو لگ جائے تو پتھر پھٹ جاتا ہے نظرِ بد جانور کو لگ جائے تو جانور ہانڈی میں آ جاتا ہے نظرِ بد اگر انسان کو لگ جائے تو انسان قبر میں چلا جاتا ہے اسی لئے حضور علیہ السلام خود دعا کرتے تھے کہ اللہ نظرِ بد سے حفاظت فرما تو اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ بری نظر سے ہماری حفاظت فرمائیں